اسلام علیکم پاکستان ویدر فورکاز 350 کے اس ویدر بلیٹن میں ہم 19 جنوری بروزمنگل کی تفصیلی سیپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں غزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور سرد رہا جبکہ شمالی بلوچستان، خیبر پختونخواہ، بلائی پنجاب، گلگت بلتشتان اور کشمیر کے علاقوں میں شدید سرد رہا غزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی پنجاب کے بیشتر علاقے دھوند کی لپیٹ میں رہے دھوند گراؤنڈ لیول نہیں تھی، دھوند کے بادل بن گئے تھے جو کہ آج دپاہر تک مختلف علاقوں میں موجود رہے دپاہر کے بعد بھی دھوند کے بادل جو ہیں وہ مشرقی پاکستان، مشرقی پنجاب میں جس میں اکارا، پاک پتن، سہیوال، بہاول نگر، ویہاڑی، لودھران ان علاقوں میں بادل موجود رہے اور دپاہر کے بعد بھی ان علاقوں میں دھوپ نہ نکلنے کی اطلاعات بھی مصول ہوئیں اور بعض علاقوں میں دپاہر کے بعد دھوپ نکل آئی تھی سندھ اور بلائی سندھ کے علاقے جس میں سکھر، کشمور، گھوٹکی، خیرپور، میرس، لارکانہ ان علاقوں میں بھی صبح کے اوقات میں کافی گہری دھوند بنی رہی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ان علاقوں میں جس میں پنجاب کے مشرقی علاقے جات اور سندھ اس کے علاوہ گوادر اور مارا اور پسنی کے علاقے موجود ہیں ان علاقوں میں بھی دھوند بننے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ یہاں پر نمی کی شرح فیلحال کافی بڑھی ہوئی ہے اور ڈیو پوینٹ بھی فیوریبل ہے اسی طرح گوادر اور آس پاس کے علاقوں میں بھی نمی کی شرح زیادہ ہے اور امید ہے کہ ان علاقوں میں آج رات اور کل صبح کے دوران بھی دھوند بنے گی لیکن دھوند کی شدت پچھلے دنوں کی نسبت کم رہنے کا امکان ہے بعض علاقوں میں کل صبح نو بجے کے آس پاس دھوپ نکل آئے گے اور بعض علاقوں میں دوپہر تک دھوپ نکلنے کا امکان ہے اگر کل بارش کی بات کی جائے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو مشرق شمال مشرقی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے ہیں علاقوں میں بادل بننے اور ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی براباری کا امکان رہے گا باقی زیادہ تر جو علاقہ جات ہیں علاقوں میں فیلہر کسی قسم کی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کل شام سے آج دن کے دوران پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقے شمال سے آنے والی تھنڈی ہواں کی اثر میں رہے ایک سرکولیشن یہاں پر بھارت کے مغربی علاقوں پر بنا ہوا ہے جو آج تک کمزور ہو جائے گا امید ہے لیکن یہ ہوایں جو ہیں یہ مدھم ہو جائیں گی امید ہے کل انشاءاللہ ہواں کی رفتار کافی کم رہے گی ہوایں ہوں گی مشرقی علاقوں میں لہور سمیت ان علاقوں میں ہوایں چلیں گی لیکن ہواں کی رفتار کافی کم رہے گی جو پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دران ہوا ریکار کی گئی تھی ہواں کی رفتار اس سے امید ہے کہ کافی کم ہی آ جائے گی آنے والے سسٹم کے امکانات جو ہیں وہ اب واضح ہو چکے ہیں آنے والا سسٹم شمالی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر مقامات پر موسلہ دار بارش کا سبب بنے گا اور پہاڑوں پر تیز سے شدید برف باری بھی دیکھنے کو ملے گی بارش کے جو زیادہ امکانات ہیں وہ کشمیر میں دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور شمالی خیبر پختونخواہ میں بھی اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی پنجاب کے جو بلے علاقہ جات ہیں جس میں اسلام آباد مری راول پنڈی جہلم اور سیال کوٹ شکرگڑ نارو وال زفر وال پسرور مرید کے اس کے علاوہ گجرات ان علاقوں میں بادل بننے اور ہلکی سے متدل بارش کے امکانات موجود رہیں گے چکوال بھلوال وادیہ سون تلہ گنگ اس کے علاوہ اگر گجران والا اور شیخ پورا ان علاقوں کی بادل بننے اور کہیں کہیں پر بوندہ باندی سے ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ان علاقوں میں کسی خاص بارش کا فی الحال کوئی امکان موجود نہیں ہے مسید اپ ڈیٹ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو دیتے رہیں گے اگر یہ اپ ڈیٹ تک کیلئے اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان